خان صاحب کے بارے میں جو بات کی جائی ہے یہ تو ٹی وی چینلز کے بات ہو گئی باقی تینوں ہم نے ابھی جب ٹی وی چینلز کا دیکھا تو ہر مہینے گر رہے ہیں ویوز لیکن ان کے ہر مہینے انکریز ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں تب کیا ہوتا تھا ٹی وی چینلز دو سٹریمز چلاتے تھے ٹی وی پر نہیں دکھاتے تھے لیکن یوٹیوب پر دو سٹریمز چلاتے تھے پیسے کمانے کے لیے خان صاحب کے یوٹیوب چینل پر یہ اچھے ویوز آتے ہیں یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی جمعے کے روز تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو سوشل بلیڈ نے بھی انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ ان کے آمدنی کتنی ہے کہاں سے آ رہی ہے ہمیں نہیں پتا اور انہیں کچھ ایک تقریباً اگر ہم بات کریں کہ عمران خان صاحب کی جو منتھلی آمدنی کے ہم بات کر رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سوہیل آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز عبدالچتار ہمارے ساتھ ہیں عمران خان یوٹیوب سے ہر مہینے کتنا کم آتے ہیں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے یوٹیوب چینل کی آمدنی کتنی ہے کیا عمران خان نے پاکستان کے ٹی وی چینلز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے بات کریں گے کہ عمران خان کی یوٹیوب آمدنی کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے جو عمران خان نے کیا پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا ہے یا نہیں اس پر بات کرتے ہیں اشر بھاجوا کا ایک ٹویٹ ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایوریج انہوں نے گرافکس بنائی ہوئے اپنے ٹویٹ میں ایوریج ویوز پر ویڈیو آن یوٹیوب اوفیشل چینلز یہ میں جون جولائے دوہزار تئیس یہ تین مہینوں کا ایک سٹیٹسٹکس انہوں نے بنایا ہوا ہے اور پاکستان کے بڑے چینلز جی اس میں فیرست میں انہوں نے جیو نیوز کو رکھا ہے اے آر وائی نیوز کو رکھا ہے بول نیوز کو رکھا ہے اور نیچے انہوں نے رکھا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان صاحب کے یوٹیوب چینل کو تو دیکھتے ہیں کہ کتنا ایوریج پر ویوز ہے جیو نیوز کا اچھا مئی کے مہینے میں آتے ہیں اور مئی کے مہینے میں جیو نیوز کا ہے ایوریج فیوز کا حساب وہ ہے اڑتالیس ہزار پانچ سو پچاسی اڑتالیس ہزار پانچ سو پچاسی اور جون میں یہ ہوتا ہے سنتیس ہزار پانچ سو آٹھ جولائے میں یہ ہوتا ہے بائیس ہزار نو سو اٹھاسی مطلب کام ہو رہا ہے گر رہا ہے یہ اے آر وائی نیوز جس کو پرو پی ٹی آئی بھی سمجھا جاتا ہے بعض ہلکوں کی جانب سے ان کے فیوز ہیں ایوریج فیوز پر ویڈیو چونتیس ہزار سات سو تہتر اور جون میں ان کے فیوز ہیں اٹھارہ ہزار پانچ سو انہچاس اور جولائے میں خطرناک ترین حد تک ان کے فیوز گر جاتے ہیں آٹھ ہزار آٹھ سو بانوے اب یہ دیکھیں بول نیوز کے فیوز چونتیس ہزار چھ سو ستر اور یہ ہے میک ہے جون کے یہ دیکھیں تیرہ ہزار نو سو ننانوے اور جولائے میں ان کے جو ویوز ہیں وہ سات ہزار نوے تک کل جاتے ہیں اب عمران خان صاحب کے بارے میں جو بات کی جاری ہے یہ تو ٹی وی چینلز کی بات ہوگئی یہ ٹی وی چینلز کی بات ہوگئی اب عمران خان کے جو افیشل یوٹیوب چینل پر ان کے جو ویوز ہیں وہ چینلز ہیں ٹی وی چینلز سے کہیں زیادہ ہیں ایوریج ویوز پر ویڈیو کے حساب سے میں جون اور جولائے کے ریکارڈز کے مطابق اشر باجوا کے کردہ ٹویٹ کے مطابق دو لاکھ تین ہزار دو سو بیاسی دو لاکھ تین ہزار دو سو بیاسی یہ ہیں میں کے اب جون میں ہم آتے ہیں تو یہ آتے ہیں تین لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی تین لاکھ پندرہ ہزار آٹھ سو اٹھاسی یہ جون اور جولائے تین لاکھ چھاتر ہزار ایک سو سنتیس عمران خان کے یوٹیوب چینل کے جو ویوز ہیں وہ مسلسل بڑھ رہے ہیں اور عمران خان صاحب باقی تینوں ہم نے ابھی جب ٹی وی چینلز کا دیکھا تو ہر مہینے گر رہے ہیں ویوز لیکن ان کے ہر مہینے انکریز ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں عمران خان کے یوٹیوب چینل کے جو ویوز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جو ویوز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کتنا کماتے ہیں کتنے پیسے کماتے ہیں کتنے کروڑ کماتے ہیں وہ تو ہم بتائیں گے لیکن یہ جو ٹی وی چینلز کی ویوز کم ہوئے ہیں کیا یہ وجہ ہے کہ عمران خان صاحب دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ٹی وی چینلز پر یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ جب سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عمران خان صاحب کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا ہے جیسے کشمیر میں ہم نہیں دیکھتے کمیونکیشن بلیک آؤٹ جو مواصلاتی نظام اور ٹیلی ویجن کمیونکیشن انٹرنیٹ سب پابندی ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو جب سے ٹی وی چینلز نے مادوم کر دیا ہے بلکل نہیں دکھایا پہلے کیا ہوتا تھا عمران خان جب نام پر پابندی نہیں تھی عمران خان پر پابندی نہیں تھی تب کیا ہوتا تھا ٹی وی چینلز دو سٹریمز چلاتے تھے ٹی وی پر نہیں دکھاتے تھے لیکن یوٹیوب پر دو سٹریمز چلاتے تھے پیسے کمانے کے لیے اور فیم حاصل کرنے کے لیے ویوز حاصل کرنے کے لیے ایک سٹریم جو چینل کی اس وقت ٹی وی پر چل لیے ہوتی تھی ایک سٹریم وہ ہوتی تھی جس پر عمران خان قوم سے خطاب کر رہے ہوتے تھے تو یہ دو الگ الگ دو مختلف سٹریمز ہوا کرتی تھی جب عمران خان پر پابندی ذرا جزوی پابندی تھی اور اس کے بعد عمران خان پر جب کلی پابندی ہو گئی جب پوری پابندی ہو گئی اس کے بعد ٹی وی چینلز نے ان کا نام تک دکھانے پر پابندی ان کی تصویر ہم نے دیکھا نا کہ اے آر وائی نیوز نے کس طرح سے عمران خان کو بلر دکھایا اس کے بعد پھر اے آر وائی نیوز کی جتنی بھی خبریں آئیں جس میں لوگوں نے آلو کو بھی پلر دکھایا تو یہ سب ہم نے دیکھا ہے بارال تو ان کے ویوز ٹی وی چینلز کے جو کم ہوئے تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے عمران خان اب نہیں دیکھنے کو مل رہے ہیں عوام کو کیونکہ عمران خان کی ویور شپ آتی ہے اپنی گلوبل اسٹار ہے عمران خان صاحب کے یوٹیوب چینل پر ہی اتنے اچھے ویوز آتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جو اپنے یوٹیوب چینل ہے اس کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ ہیں 1.41 ملین 1.41 ملین یہ عمران خان صاحب کے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز ہیں اب آ جاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز ان کا جو افیشل چینل ہے اس کے جو سبسکرائبرز ہیں وہ ساڑھے ترے پن ہزار سبسکرائبر ساڑھے ترے پن ہزار انہوں نے ابھی تک ایک لاکھ بھی نہیں کیا اور اگر میں دیکھوں نا کہ ایک گھنٹہ پہلے جب پی ای میلین اوفیشل پر ایک تقریر مسلم لیگ نواز کے سینئر رانواز تلال چودی اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو اس تقریر کے نیچے جو ویوز ہیں وہ 173 ویوز ہیں یہ ویڈیو آج اپلوڈ ہوئی ہے یہ ویڈیو آج اپلوڈ ہوئی ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ ویڈیو آج تو خیر اپلوڈ نہیں ہوئی یہ ویڈیو آج اپلوڈ ہوئی تھی جمعہ کے روز تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ویوز پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوب چینل کے جو ویوز ہیں وہ ہیں 809 کے تقریباً 8 لاکھ نو ہزار عمران خان صاحب کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو ویوز ہیں وہ بھی اچھے خاصے ہیں اب پاکستان پیپوس پارٹی پر ہم آ جاتے ہیں وہ 6 آشاریہ 37 کے سبسکرائبرز ہیں یہ تو ملکہ ساڑھے چھے ہزار اور جب ہم نے یہ سوشل بلیٹ کے ذریعے نکالنے کی کوشش کی گئی کی ہم نے کہ پاکستان پیپوس پارٹی کے جو آمدنی ہے یوٹیوب کے حوالے سے تو بتائی جائے تو سوشل بلیٹ نے بھی انکار کر دیا کہ ہمیں نہیں پتا ان کے آمدنی کتنی ہے کہاں سے آ رہی ہے انہوں نے کچھ ایک عجیب و غریب کوئی نوٹیفیکشن دے دیا کہ صاحب اس کا جواب ہمارے پاس بھی نہیں ساڑی بس ہو گئی تو اب یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کے جو یوٹیوب چینل کے جو ویوز ہیں اس کے حساب سے عمران خان صاحب کے سبسکرائبرز کے حساب سے عمران خان کی جو آمدنی بنتی ہے یوٹیوب سے صرف یوٹیوب سے تو وہ ہے تقریباً اگر ہم بات کریں کہ عمران خان صاحب کی جو منتلی آمدنی کہ ہم بات کر رہے ہیں تقریباً ایک لاکھ ڈالر تقریباً ایک لاکھ ڈالر یہ اس سے کم یا زیادہ تھوڑی سی اس میں فرق آ سکتا ہے یہ ایکزیکٹ فگرز نہیں ہے لیکن یہ سوشل بلیٹ کے جو فگرز ہیں اس کا مطلب یہ ہوا پاکستانی اپیس میں اگر ہم دیکھیں اس کو کہ اگر ڈالر کی جو قیمت ہے وہ بڑ جائے یعنی کہ جو ڈالر ہے وہ تین سو پر پہنچ جائے بڑی چھلانگ مار لے یا پھر ڈالر کو پر لگ جائیں وہ تین سو پندرہ پر تو کیا ہوگا عمران خان صاحب کروڑوں میں یعنی کہ تقریباً آگے کی بات ہے لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کی ارنگ اگر ہم پاکستانی روپیز کے حساب تو تین کروڑ بنتی ہے تقریباً تین کروڑ بنتی ہے لیکن کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگزیکٹ عمران خان صاحب کے بیان کردہ یہ نمبر نہیں ہیں تو ہم اس میں تھوڑی سی اس میں فلیکسیبلٹی کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت اگر نہ بھی کماتے ہوں گے تو دو لاکھ آس پاس تو سکون سے اس وقت دو کروڑ دو کروڑ پلس وہ یوٹیوب سے ہی صرف کماتے ہوں گے یہ ہمارا ایک 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 ایسٹی میٹ ہے تو اس کے اعاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر آنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کتنا کماتی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز جو کماتی ہے وہ ہے چار سو چانوے ڈالر تقریباً یہ منتلی کی بات کماتے ہیں یوٹیوب سے اب یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو افیشل چینل ہے وہ کتنے کماتا ہوگا وہ چار سو چانوے ڈالر یعنی کہ تقریباً پانچ سو اگر تقریباً پانچ سو تو اس کو تری سے ملٹیپلائے کریں کیونکہ ڈالر اگر انہوں نے بڑا بھی دینا اپنی یوٹیوب آمدنی کو بڑھانے کے لیے تب بھی پھر بھی ڈیڑھ لاک کچھ پاکستانی روپے بڑھانا جی بالکل پھر بھی یہ کوئی ڈیڑھ لاک سے بھی پڑھنے نہیں لگا اور اب پاکستان بھی اس پارٹی کا میں پہلے ہی بتا چکا کہ یوٹیوب خود حیران ہو گیا بلکہ سوشل بلیر خود حیران ہو گیا کہ ان کی آمدنی کا ہم نہیں بتا سکتے ہمیں نہیں بتا ان کی آمدنی کا کہ کتنی ہوگی سو بارا پاکستان طریقہ انصاف کی جو آمدنی ہے وہ تقریبا پر منت پاکستان طریقہ انصاف کے جو یوٹیوب چینل ہے سولہ آشاریہ چھ ہزار ڈالر تقریبا سترہ آزار تو اس سے بنتی ہے تقریبا کوئی پچاس لاکھ کے آس پاس تقریبا تو یہ ہے پاکستان طریقہ انصاف عمران خان اور جو دیگر سیاسی جماعتوں کے آمدنی یوٹیوب چینل سے ان کی جو آمدنی ہے وہ یہ بنتی ہے برحال عمران خان صاحب جب سے ٹی وی چینل پر انہوں نے آنا چھوڑیا اب تو ٹک ٹاک پہ بھی چھا گئے عمران خان صاحب جی عمران خان صاحب جب ٹک ٹاک پہ آئے تو اس کے بعد لوگ یہ کہنے لگیں کہ جنت برزہ آپ عمران خان صاحب سے کولیب کر لیں ورنہ آپ کی پوزیشن خطرے میں برحال عمران خان صاحب کو جب سے ٹی وی چینل نے آوائیڈ کیا تو ایک الٹرنیٹ سوشل میڈیا ہے نا تو عمران خان صاحب نے بہت ہی بہتر انداز میں سوشل میڈیا کو ذرا پوٹریے کیا ہے اپنے حساب سے پاکستان طریقے انصاف کو اور اپنے ایمیج کو کیونکہ وہ ایک گلوبل اسٹار ہے ان کو پتا ہے کہ چیزیں کیسے مینیج کی جاتی ہیں ایک برینڈ کیسے بنا جاتا ہے تو عمران خان صاحب جانتے ہیں ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدال ستار ہمارے ساتھ تھے اجازت دیجی اللہ حافظ